ناظرین السلام علیکم ناظرین ڈاک دانش پروگیام پوائنٹ افیو کے ساتھ حاضر ہے ناظرین الیکشنز بہت قریب ہے اور ایسے موقع پہ نگراہ حکومت نے کام شروع کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن بہت تیزی سے اپنا کام کر رہا ہے اب ایسے موقع پہ کچھ اہم کیسز جو اہم کیسز ہیں جو اوپن ہو رہے ہیں کچھ کے فیصلے آنے ہیں کچھ سلوگن ہیں کچھ کیپشن ہیں کچھ کتاب ہے اکدم اس الیکشنز کے زمانے میں یہ چیزیں آ رہی ہیں اور ان چیزوں کی بنیاد پر یقینا جو سیاسی پارٹیاں جو متاثر ہوں گی ان چیزوں سے یقینا ان کا الیکشنز میں ان کے کمپین پر ان کے ووٹ پر اس کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جیسے عزتر خان کیس آپ نے سنا کہ وہ کھل گیا ہے اور بہت تیزی سے اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے اور کال بھی دے دی ہے ایونکہ سابق پرائم منسٹر میانواز شریف صاحب کو بھی بلالیا گیا ہے تمام لوگوں کو کے ساتھ سابق الین جی کیس شاہد خاک آنباسی کا جو بہت دنوں سے یہ مطالبہ تھا کہ جی یہ کھولا جائے کھولا جائے اس میں بہت کچھ ہے تو وہ بھی کھل گیا ہے اس کی اپروول ہو گئی ہے رمضان شگر مل جس کے بارے میں بہت ساری آپ نے باتیں سنی ہوں گی آیا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے اب وہ کھل گیا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی اس کیس کے پیرگون سیٹی اس کے اوپر تقریباً گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں اور منیجمنٹ کے اوپر یہ جو ہے منیجمنٹ کے خلاف ایکشن شروع ہو گیا ہے بڑی سبسنسیب ایویڈنس ملا ہے خاص طور پر سعید رفیق کے خلاف کہا جاتا ہے اس کے اوپر کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اصل مالک نہیں ہوں لیکن کہا جا رہا ہے ہم ذرا ایسے کہ بہت ہی اہم ایسی ثبوت ملے ہیں سبسنسیب ایویڈنس ملا ہے اس کے بنیاد پر یہی اس کے اصل مالک ہیں یہ بھی آگے بڑھڑا ہے اور اس پہ کول بھی نیب بلا رہا ہے ننڈیپور کا کیس ہے جو کھل گیا ہے سپریم کورٹ نے اس کو بلا لیا ہے تو یہ وہ چند کیسیں ہیں جو کھل گئے ہیں تو اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا ابھی جو موجود ہے الیکشن جو ہونے والا ہے اسی طرح ایوین فیلڈز کا فیصلہ نو جون تک متوقع ہے یا ایک آگ دن اور اوپر نیچے ہو سکتا ہے اگر فیصلہ شورٹ ہوا اور روکا گیا موڈل ٹاؤن سانیہ کا کیس بھی تقریباً آپ کے سامنے ہے سنا جا رہا ہے کہ یہ بھی فائنلائز ہونے کی طرف آ رہا ہے شیخ رشید احمد صاحب کی اہلیت کا کیس جو تقریباً دو مہینے سے اس کا فیصلہ ہوا ہوا ہے اور مسلسل اس پر ڈیمانڈ ہے کہ اس کا فیصلہ میرٹ پر کیا جائے ایدر اس طرف یا ایدر اس طرف اس سلسلے میں شیکیل آوان صاحب جو ہیں انہیں سپریم کورٹ میں درخواست بھی دیئے اب اسی طریقے سے تحفظ ختم نبوت کا جو بل جو سازش ہوئی جو بل ہوا جو کچھ بھی ہوا وہ بھی اس الیکشن میں اس کا بڑا اثر پڑے گا ریام خان کی کتاب جو ابھی چھپی نہیں ہے لیکن خود پی ٹی آئی والوں نے اس کو جو ہے اتنا مشہور کر دیا ہے کہ کہاں یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب کے جو نادان دوست ہیں اور ایڈوائزر ہیں انہوں نے اس کیس کو اتنا مشہور کر دیا ہے کہ اب کسی کو بھی تھوڑی بہت انگلیش آتی ہوگی اردو آتی ہوگی تو وہ اس کتاب کو ضرور پڑے گا اور اس کتاب کا جو بھی ریزلٹ ہوگا کیا آئے گا پی ٹی آئی کی آئندہ الیکشن پر ایک بڑا سوال ہے ووٹ کو عزت دو یہ بھی ایک بہت بہت سلوگن لے کے میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں پی ایم ایل این اس کو لے کے بڑی ہے اس میں ووٹ ووٹر کس طریقے سے یا عوام کس طریقے سے رسپون دے گا یہ بھی بہت ہی اہم چیز جو آئندہ الیکشن پر اس کا اثر پڑے گا اس کے اوپر بات کروں گا لیکن ایک بہت اہم بات چیف جسٹس صاحب کے حالیہ فیصلے سے جو لاہور ہائی کورٹ کا نومینیشن فارم کے حوالے سے سکٹسٹری سے انیس شخے جو نکالی گئی تھی اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ ایک تاریخی فیصلہ آیا اور پھر سپریم کورٹ کا ایک چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ دیا اس پر قوم بڑی مایوس ہوئی لیکن آج جو فیصلہ آیا ہے ایک لارجر بنچ کی طرف سے پھر اسی فیصلے کو تقریباً ریسٹور کر دیا گیا ہے اور یہ ایک بڑا فیصلہ ہو گیا قوم کو جو چیف جسٹس سے امید تھی یا سپریم کورٹ سے وہ یہاں دوبارہ اسٹیبلش ہو گئی اسی حوالے سے ہم بات کریں گے میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعریف کراتے ہیں میرے ساتھ ہے رانا عفضل صاحب وزیر مملکت برائے خازانہ مسلم لیگ نون یہ اب میرا خیالہ سابق ہیں لکھنا چاہیے تھا فردوس عاشق عوان سابق وفاقی وزیر رہنما تحریک انصاف آپ کا بھی شکریہ ہے نانا عفضل صاحب آپ کا بھی شکریہ ہے اجاز الحق صاحب سربراہ پاکستان مسلم لیگ زیا آپ کا ہی بہت شکریہ کامروز نمہ کائرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے صدر وسطی پنجاب پاکستان میل بارڈی سب سے پہلے میں آؤں گا جناب رانا عفضل صاحب کی طرف رانا عفضل صاحب میں دوسرے ایشیوز پہ جانے سے پہلے اس ایشیوز کو ٹیچ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں یا الیکٹرل ریفارم پہ موجود تمام سیاسی جماعتیں بہت سی سیاسی جماعتیں تو بیک آؤٹ ہو گئیں شیری مزاری کہتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں علوی صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں شفقت محمود صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں جبکہ عیاض صادق صاحب کہتے ہیں کہ جی سب کی رضمندی سے یہ تبدیلی ہوئی تھی تو میرا سوال یہ ہے ایک تو وضاحت ضرور کیجئے گا دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ سیاسی جماعتیں ایسی قانون سازی کیوں کرتی ہیں جس کی بنیاد پر ان قانون کو سپریم کورٹ نے آخر بدل دینا ہی ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ بیسک اسٹریکچر یہ اسلامک پروویجن کے خلاف ہوتا ہے رانہ افضل صاحب کیا کہیں گے ناک صاحب یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں آج جو لیٹسٹ حالات ہیں ان سے شادی اور حکف ہیں جو نئے فارم اور پرانے فارم میں فرق ڈھونڈ رہے ہیں آج سے پہلے لوگوں نے اتراز کیا آج آپ شناختی کارڈ کو کلک کریں آپ کے بچوں کی تفصیل آپ کی ہر چیز کی ڈیٹیل خاندان میں کتنی بیویاں ہیں کیا ہیں وہ سائی تفصیل آپ کو مل جاتی ہے اس کے بعد اسی کو جب آپ انٹین کرتے ہیں آپ کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل مل جاتی ہے آپ اس کے ساتھ دونز کا یہ ساری چیزیں جو الیکشن کمیشن کی درست درست میں موجود ہیں ان کو کسی اپلیکنٹ سے الگ سے دینے کی ضرورت نہیں ہے تو لیکن ہو یہ راہ ہے کہ سائیٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ایک تھپا لگانا چاہتے ہیں تمام پارلیمنٹیرین کے اوپر کہ یہ کرپ لوگ ہیں اور یہ اپنی باتیں چھپانا چاہتے ہیں آج کے سوشل میڈیا دور میں کوئی کسی چیز کو چھپا نہیں سکتا لیکن یہ ایک پارلیمنٹیرینز کو اور جمہوریت کو نیچہ دکھانے کی کوشش ہے جس کے اندر بہت سے لوگ انوالڈ ہوتے ہیں اور ہمارے ملک میں جہاں چار مرتبہ ماشاء اللہ لگے اور پینتی سال تک عامریات کی حکومت رہی تو یہ جدو جہد جو ہے کہ کون بہتر ہے کون زیادہ اماندار ہے یا کون زیادہ ملکہ وفادار ہے یہ جنگ ہمارے ملک میں چل رہی ہے جو ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے تو ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کے ٹاک شو بھی آج اسی سبجیکٹ پر ہو رہا ہے عدالتوں میں بھی یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی یہ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ کون زیادہ اماندار ہے باہر کی دنیا میں یہ عظام کیوں آ رہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون جاتے جاتے یہ نون والوں نے کیا کیا یہ صرف نون لیگ اس میں شامل تھی جو چینل نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے نہیں کیا جو چینل ہمارے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں نون لیگ نے کیا لیکن یہ بے وکوف لوگ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسیمبلی کے اندر اگر کسی پارلیمنٹری کمیٹی سے یہ چیز نکل کے آئی ہے تو وہ پوری ساری جماعتوں نے مل کے کیا اور اگر ہاؤس نے اس کو پاس کر دیا ہے تو اجتماعی ذمہ داری ہے اب یہ کہیں کہ ہم تھوڑے تھے وہ زیادہ تھے یہ ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کی اجتماعی ذمہ داری جو ہے وہ ڈائلیوٹ نہیں ہو سکتی اس لیے یہ کہہ دینا کہ نون لیگ نے کیا کس نے کیا یہ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے اس سے کوئی نتیجہ کبھی بھی اخص نہیں کر سکیں گے یہ ساری پارلیمنٹ کے اوپر ایک تمانچہ ماننے کی کوشش ہے ٹھیک ہے میں میں آتا ہوں جناب فردوس آشیق آوان دیکھیں فردوس صاحبہ آپ کے سامنے رانہ افضل نے بڑی سولیڈ بات کی ہے کہ یہ تمام کمیٹی کے ممبران اس میں ریسپونسبل ہیں جس طرح اسپیکر صاحب نے کہا تھا اور پھر ہاؤس پورا ذمہ دار ہے کیا وجوہات ہے کہ اس اہم چیز کے اوپر جس کے اوپر عمران خان صاحب بہت شور مچاتے ہیں سکسٹی ٹو سکسٹی تری سکسٹی ٹو سکٹی تری سکسٹی ٹو سکٹی تری اس میں آپ کے پارلیمانی کمیٹی کے تین ممبران شفقت محمود شیری مزاری اور جناب عارف الوی نے کیوں یہ اس کیس میں حامی بھری اور بقوع الیکشن کمیشن کے کینوشہ رحمان اور شیری مزاری تو سب سے زیادہ ایکٹیف تھی یہ آپ کے انیس شکے نکلوانے میں تو ایک ایسی پارٹی جو سکسٹی ٹو سکسٹی کو عوام کے سامنے سپورٹ کرتی ہے پارلیمنٹ میں چھپکے یہ کام کرتی ہے تو یہ تو بہت بڑا بڑا خراب عوام میں یہ میج گیا پی ٹی آئی کا اس سلسلے میں ان تین ارمی بنیاد پر میں سب کو ذمہ دار نہیں کہتا سب سے پہلے دن آپ کے شک کو گزار ہوں آپ جیسے شک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ اور پارلیمنٹی پریکٹسیز کے اندر ایک پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو جذبات ایسا ساتھ اور گوڈ کورنس اور گوڈ پرفارمیس آف تھی پارلیمنٹ کے ساتھ انٹرلیک یہ ریالیٹیز ہیں جو جس کے ساتھ عوام کے جذبات احساسات اور خواہشات جڑی ہوئی ہیں جمہوریت کو آگے لے کے چلنے کے لیے کیونکہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادار ہے اور سپرمیسی آف تھی پارلیمنٹ کے ساتھ سپرمیسی آف تھی رائٹس آف تھی پیپل آف پاکستان تو وہ لوگ جو پاکستان کے بائیس کروڑ عوام ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر جو 342 کا ہاؤس ہے یہ شاید کوئی ایلینز ہے یا کوئی سپر ایلیٹ کلاب ہے یا کلاس ہے جس کا نچلی ستہ کے عوام کے مسائل ستہ لک نہیں ہے یہ ایک ایسی پرسیپشن بنی ہوئی ہے جس کو پھر میڈیا کیش کراتا ہے اور اس کو مارکیٹ کرتا ہے کہ بھئی یہ اپنی ویل فیر کے لیے بہتری کے لیے اور اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں آپ پبلک اس میں مسنگ ہے تو یہ ایک پرسیپشن کو سب سے پہلے تو ڈسپیل کرنا تھا آپ کے پارلیمنٹ کے کنڈکٹ نے پارلیمنٹریانز کی سرویسیز نے اور ان کے ایکشنز نے تھرہو لا میکنگ پروسس اب وہ لا میکنگ پروسس میں انفرچونیٹلی جو انڈیویجوال انٹرسٹ ہے وہ سپرسیڈ کر گیا آپ کے نیشنل انٹرسٹ اور پبلک انٹرسٹ کے اوپر اور ایسی قانون سازی اس پارلیمنٹ سے ہوتی رہی جس کا مقصد فرد واحد کے بنیادی جو بیسک انٹرسٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا اس میں آپ کے سامنے ہے جس شخص کو ناہل کیا گیا پارلیمنٹ نے اس کے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر لیا اور اس کو انڈورز کر دیا اور ایک جماعت جو ہے جو حکومتے وقت بھی تھی وہ اس پارلیمنٹ کو ایک ربر سٹیمپ کے طور پہ چونکہ ان کے پاس میجارٹی تھی وہ بلڈوز کرتے ہوئے عوامی خواہشات کو اور عدالت فیصلوں کو فرد واحد کی خواہشات کے تابعہ آگئی پھر آپ نے ختم نبوت کی حوالے سے دیکھا اور اس کے بعد یہ جو لیجسلیشن ہے الیکٹورل ری فارمز کی چکل میں تو پابلک ایک طرف کڑی ہوگی پارلیمنٹیرین کا کنڈکٹ اور وہ لیجسلیشن جو وہ کرتے رہے وہ لوگ اس کو ڈسون کرتے رہے جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ میڈیا کے اندر سیول سوسائٹی کے اندر اور کامن مین جو ہے وہ ان قوانین کے حوالے سے عدالت کے دروازے تک پہنچ گیا اب عدالت نے جو فیصلہ کیا عدالت کو دیکھنا ہے کہ یہ لیجسلیشن جو ہے وہ پابلک انٹرسٹ میں ہوئی یا پارلیمنٹیرین کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ہوئی تو جو سپیکر آف دی پارلیمنٹ تھے جو کسٹوڈین ہے بائیس کروڑ عوام کے رائٹس کے لئے وہ پابلک ریپریزنٹیٹیو کے کسٹوڈین بن کے جہاں سپریم کورٹ کے دروازے پر پہنچے تو گئے تھے وہ نمازیں مکشوانے تو سپریم کورٹ پہنچ کے روزے بھی ان کے گلے پڑ گئے کہ اب ہمیں جہاں ہم دیتے تھے فارم میں باقی ایسیڈ ڈیکلیریشن اور اپنے تمام مینز ریسورسیز اور فیملی کے ساتھ جڑی اسوسییشن پاؤز اپنا سورس آف انکم اس کے ساتھ آپ کو افیڈیوٹ دینا ہے وہ بیانے حلفی دینا ہے جو سپریم کورٹ میں دیتے تھے اس سے پہلے آروں کے سامنے آپ نے میرے آپ نے میرے سوال کا جواب آپ نے میرے آپ نے بہت اچھی طریقے سے آپ نے بہت اچھی طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے آپ نے بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے لیکن آپ نے میرے سوال کا ٹائم نہیں یا پی ٹی آئی کا جو رول جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ انٹینشنلی کو مسٹیک کی گئی ہے میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو وہاں بیٹے لیجسلیٹرز تھے ان کو اگریسیولی اس کو پلیٹ کرنا چاہیے تھا لیکن چونکہ وہ معصوم ہیں ہم نے اس پہ بچے ہیں وہ دودھ پیتے بچے ہیں وہ معصوم ہیں دودھ پیتے بچے ہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے یہ نون لیگ والے بڑے بڑے آئینی ماہرین ہیں وہ آنکھیں بند کر ناہل ہیں یہ ناہل لوگ ہیں نکالیں ان کو اگر یہ لوگوں نے نون لیگ نے ان سے دبردستی سائن کرا لیا تو یہ ناہل لوگ ہیں شبقت محمود بن آئل شیری مزاری بھی ناہل آرے بلوی بھی ناہل نکالیں ان کو یہ دودھ بیچے بچے ہیں آپ کیا پارٹی میں آگئیں کیا بات کرنی آپ لوگوں نے کیا ایکشن لیا عمران خان نے کیا ایکشن لیا ایجازولک صاحب کی طرف آتا ہوں ایجازولک صاحب ایجازولک صاحب یہ جب یہ نکالا گیا یہ جو ایمنٹمنٹ ہے سکچی ٹو سکسی ویسے آپ کے فادر کے اوپر آتا ہے بہت بہت سوال لیکن اس کو نکلنے نہیں دی جاتا ہے کہ یہ اسلامی پرویجن ہے اور پوری عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ ایرین نے اپنے مفاد کے لیے کیا اور پھر عوام نے اس کے اوپر ریکشن دیا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کل کہا گیا ایک بینچ نے کیسے اٹھا کے فیصلہ پھیک دیا پارلیمنٹ کا پھر یہ لارجر بینچ نے بھی اٹھا کے پھیک دیا کیا کہیں گے سر دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوال نہیں آتا جنرل زیولک پہ یہ سواب آتا ہے کہ کیا یہ حق نہیں بنتا ایک پارلیمنٹیرین کہ وہ لاکھوں لوگوں کا کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے قوم کے سامنے کہ جناب میں نے کوئی پردگرد نہیں کی میں چھوٹ نہیں بولتا میں جال سازی نہیں کرتا میں ٹکیتی نہیں کرتا میں چوری نہیں کرتا میں اور جو کام جن سے منع کرتا ہے ہمارا دین وہ نہیں کرتا تو اس میں اس کو اتنا بڑا ہوا بنائے ہوئے کہ جناب یہ کہنا ہے کہ جناب یہ ایسا نعوذباللہ باتیں ہوئی ہیں نعوذباللہ نعوذباللہ تو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کھڑے ہو کر مزاق اور آتے ہیں دین کا تو اگر یہ نکالا گیا تھا میرا خیال ہے کہ آپ جو ایفٹیوٹ میں انہوں نے کہا کہ کل جو آئے گا کاغذ ہمارے سامنے اس کو ہم بھریں گے اور پیر اس کو دیں گے اب یہ فارم اتنے کمپلیکیٹڈ بنا دی ہے کہ کتنا بھی کتنا انسان کوشش کرے کہ اس کو کہیں نہ کہیں غلطی تو ضرور ہوئی جانی ہے اب اس میں وہ باتیں پسے گا یا بیسے نہیں پسے گا جیسے کہ ایک اب میں آج کیوں اپنے فارم داخل کرانے انہوں نے کہا جی یہ زمین میں آپ کا ساتھوہ حصہ میں نے کہا یہ انیس سو پچاس میں یا پچپن میں میرے والد صاحب کو ملی تھی میں سب بہن بھائی اس میں حصہ دار ہیں وہ جی اس کی فرد کے در ہے اب مجھے تو پتہ نہیں یہ فرد کیا ہوتا ہے وہ آپ تجھ جائیں گے اس کی فرد رون کے لائیں گے تو یہ ساری چیزیں مانگ رہے ہیں اچھی بات ہے میں کہتا ہوں گے یہ مانگ رہے ہیں اکاؤنٹس مانگ رہے ہیں سپاؤز کے مانگ رہے ہیں بچوں کے مانگ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے ہیں لیکن اتنا کمپلیکیٹر فارم نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں کہیں نہ کہیں آپ جس کو سمجھ دیں کہ وہ غلطی کر پیٹھے جس طرح کہ کئی ٹوٹل میں کئی کیلکولیشن میں غلطی ہو جائے تو کل کو کہیں جناب کہ آپ آپ جھوٹ بول رہے تھے یہاں پر تو یہ چیزیں جو ہے اس کا یہ ہمارا کام تھا میں بھی اس کمیٹی میں تھا لیکن میں سب کمیٹی میں نہیں تھا صحیح بات جو آپ کو بتاؤں یہ الیکٹرول ریفارمز کمیٹی جو سب کمیٹی تھی جس میں ابھی آپ نے نام لیے پی ٹی آئی کے ارکان تھے اور انوشہ ریمان اور زائد حامد صاحب تھے اور دیگر لوگ تھے جنہوں نے یہ شکے نکالی ہیں اور فارم کو سمپلی فائی کرنے کی کوشش کی اب میں سمجھتا ہوں کہ سنگل پینچ نے تو یہ فیصلہ دیا تھا لیکن لارجر پینچ نے فیصلہ دیا ہے اب کل جب وہ افیڈیوٹ سامنے آئے گا میں نے بھی تک دیکھا نہیں ہے تو پتہ لگے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو 62-63 پر پورا اترتی ہیں اور جن کو ہمیں ڈالنا پڑے گا اس کے اندر دوبارہ لیکن یہ چیزیں جو ہے نا یہ فیصلے آپ دیکھیں کہ اپوزیشن اور اکومن میں مل کر جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہاں ڈیٹ لوگ آجاتے ہیں ابھی تک پنجاب میں فیصلہ نہیں ہو سکا اپلوچستان فیصلہ نہیں ہو سکا میرے خیال میں کے پی کے میں بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ کون آرہا ہے کون نہیں آرہا یہ سر یہ یہ ایشی تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو آپ نے لفظ کہا ہے نا کہ فارم کو سمپلیفائی کیا تھا ریفارم کمیٹی نے سر سمپلیفائی نہیں کیا تھا وہ فردوز آشک ایوان نے صحیح جملہ کہا تھا کہ اپنے بینیفٹ میں جو چیزیں تھی اس کو اس کو انہوں نے جو ان کے خلاف جا رہا تھا وہ چیزیں نکال دی تھی سمپلیفائی نہیں تھا سر خدا کی یہ سر میں نے کہا کہ دکٹر فردوز آشک ایوان کی بات درست ہے لیکن ان کی جماعت بھی اس کے اندر تھی کمیٹی سب کمیٹی کے اندر جنہوں نے ہم نے تو کوئی چھپیس میٹنگ اٹینڈ کی ہے نا انہوں نے تو کی ہے کوئی تقریباً پچاس تو ایک دفعہ ہم نے کیک کٹا تھا پچاس میٹنگوں کا یہ انکار کیوں کر رہے ہیں سر یہ شیری مزاری شیری مزاری انکار کیوں کرتی ہیں شفقت محمود انکار کیوں کرتے ہیں آریف الوی صاحب انکار کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے نون لیگ نے کرتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بالکل مہمان نے کو تیار ہی نہیں ہوئی ہے یہ سب کمیٹی میں تھے سب کمیٹی نے فیصلہ کیا اس میں جی ایو آئی ایف کی نمائنگی تھی شیر پاو صاحب کی نمائنگی تھی سب کمیٹی میں صرف شیق رشید صاحب نہیں تھے اور میں نہیں تھا ہم دونوں میں دی تھے اس میں ایم کی ایم کی بھی نمائنگی تھی سب کمیٹی سے سب نے مل کر یہ کیا سب نے مل کر یہ کیا میرا خیال ہے جس طرح شریف وہ اپنا ہماری فردوس آشاہبہ نے کہا اصل میں اگر کوئی شخص ان چیزوں کو نہیں سمجھتا قانون سازی کو تو وہ تو ناہل ہے پارلیمنٹ میں تو ویسے بھی قانون سازی ہے تو پی ٹی آئی کے اگر تین عراقین وہاں بیٹھے تھے اور چپ ساتھ کے بیٹھے تھے اور ان کو کچھ نہیں پتا تھا اور ان سے موٹا لگا لیا گیا فیصلے لے لے گئے تو پھر تو انکومپیٹنڈ لوگ ہیں ان کو تو نکال دیں اور اگر انہوں نے کیا ہے اور باہر آکے جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر تو یہ سکٹی ٹو سکٹی ٹری کے خلاف ہے عمران خان صاحب ایکشن لے کیونکہ انہوں نے پوری پی ٹی آئی کو بگنام کیا انہوں نے اپنی قیادت کو بگنام کیا ان تینوں حضرات نے باقی پارٹیاں تو ریسپونڈ کر رہی ہیں ذمہ داری لے رہی ہیں اور ایاز شازک صاحب تو چلے گئے خود کوٹ میں فیس کرنے کے لیے لیکن آپ غلط کام بھی کرتے ہیں تینوں پی ٹی آئی کے عراقین چھپ کے کام کرتے ہیں اور پھر جب پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے میں ایک بریک پہ جاؤں گا ناظرین پھر باپس آتا ہوں موسیقی Cornetto cookies and dream اپ پہلی دفع چکلی دس کے ساتھ دلیشیسی کری می وید ککی چکلی چکلی دس کے ساتھ تکتے ہیں جی ہمیں پہلی دفع چکلی دس کے ساتھ موسیقی 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 مہت جلد مکنے والی ہے 24 نیوز کی سکین پر افراز زفری سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی آفیزوڑتی ہے آج عوام، عدلیہ اور پوجھ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی رہا مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تمہیں بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اس بار کی رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اعتبار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی ہوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور اعتبار کی رات ویلکم بیک رانا وزل صاحب یہ جو اتنے سارے کیسز ہیں جس میں میں نے کہا آزغر خان کیس ایلن جی کیس کھول گیا ہے رمضان چگر مل پیراغون سیٹی نندی پور اسی طریقے سے ایون فیلڈ کا فیصلہ دو چار دن میں آنے والا ہے موڈل ٹاؤن پھر تحفظ ختم نبوت کا جو کیس ہے وہ لے کے آپ جا رہے ہیں یہ ساری کیسز لے کے جا رہے ہیں اور یہ ایک نعرے کے ساتھ جا رہے ہیں ووٹ کو عزت دو کیا ایفیکٹ پڑے گا عوام پر اس کا آپ کے ووٹرز پہ اس سے نقصان ہوگا پی ایم ایلین کو بہت زیادہ دیکھیں بظاہر تو یہ ہر چخص سنجھتا ہے کہ اس کا نقصان ہوگا ایک سارے چودہ سال پہلے انتظار کرتے رہے چار سال ہماری حکومت کا وقت انتظار کرتے رہے اس کے بعد یہ سارے پرانے کیسز کھولنے کا آخر کوئی پلاننگ ہے اس کے اندر مقصد تو یہی ہے کہ عوام پہ اثر ہوگا لیکن عوام ہمارے جو ہیں انہوں نے پاکستان کی تباہی دیکھی ہے چار ماشاء اللہوں کو دیکھا ہے اور یہاں پہ ہر قسم کی حکومت دیکھی ہے ہر وہ کاری گری جو تھی جمہوریت کو ناکام کرنے کے لیے وہ اس کو یہاں پہ کام کرتے ہوئے دیکھا گیا اور اس مرتبہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ عوام سمجھ رہے ہیں اور اب عوام جب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت پہ اندر چار ماشاء اللہ جب لگے تو کرپشن کے الزام لگے بعد میں کوئی پکڑا گیا اس کے بعد اب چولہ سال انتظار کیا تو کرپشن کی فائلیں کھل گئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام رییکٹ کر رہے ہیں اور عوام رییکٹ یہ کر رہے ہیں کہ یہ ڈھونگ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں تو انشاءاللہ مجھے اپنی کانسٹیچونسی میں میاں نواز شریف کے لیے اپنی جماعت کے لیے کوئی کمی نظر نہیں آ رہی اور آپ دیکھیں گے کہ عوام رییکشن میں آئیں گے کہ یہ ہماری جمہوریت کے ساتھ جو بھونڈا مزاک ہے یہ اب ختم ہونا چاہیے تو میں تو مطمئن ہوں کہ ان چیزوں کا اثر نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں کارا صاحب آپ کے پاس اس سوال کو لے کے آتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہے الیکشن کا وقت ہے اور بہت اہم چیزیں سامنے آگئی ہیں حضر خان کیس بھی کھل گیا ہے ایوین فیلڈز کا فیصلہ متوقع ہے ایک ریفرنس کا فیصلہ تقریباً تیار تیاری کی طرف ہے یعنی آخری اس پہ ہے اسی طریقے سے الینجیئے کیس کھل گیا ہے شاہد خاکان اباسی کا رمضان شگر میلز پیراگاؤن سیٹی نندی پور اور بہت سارے کیس ہیں اس کے ساتھ شیخ رشید احمد کا کیس بھی کہا جا رہا ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کا فیصلہ کیا جائے تو یہ دو اتنے سارے کیسز ہیں پھر ووٹ کو عزت دو یہ نعرہ لے کے پی ایم ایلن جا رہی ہے ریحام خان کی کتاب وہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست پہ الیکشن پہ بڑا ایفیکٹ پڑے گا اور تحفظ ختم نبوت کا جو بل پاس کیا تھا وہ بھی ایفیکٹ پڑے گا پی ایم ایلن پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا ایفیکٹ الیکشن پہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا دیکھ سب ہمارے ملک میں جس طرح ڈیموکرس کی سجائل ہے سوسائٹی کے اندر بھی ابھی پلٹیکل مچورٹی جس طرح پلٹیکل پارٹیوں کے پوری طرح نہیں ہے سماج کے اندر بھی ابھی ہمارا اپیننٹ بنتے اور بگڑتے دیر نہیں لگتی سوسائٹی جس میں پلٹیکل سٹیبلٹی اور پلٹیکل مچورٹی کا لیول کم ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کو اپنے اپیننٹ شفٹ کرتے ہی دیر نہیں لگا کرتی یہ بڑے اہم ایشوز ہیں اور ہمارے ملک میں کیونکہ پار کارنیس کی پولٹیکس ہوتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں بلیب کرتے ہیں کہ طاقتور جو کمتے ہیں یا ادارے ہیں وہ ماضی میں کیونکہ یہ ایکسرائز ہوتی رہی تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ نقش موجود ہیں کہ وہ جس طرف چلتے ہیں چیزیں اس طرف موو ہو جاتی ہیں ان کی مرضی کے مطابق فیصلے آ جاتے ہیں اس وقت بھی بڑی تعداد میں یہ جو ایک پرسیکشن بیلڈ ہوا تھا یا ہوا ہے اس کو اپوزیشن نے اور طرح کہا گورمنٹ نے اور طرح کہا لیکن خان صاحب کے بارے میں جب تاثر آیا کہ جو اگلی گورمنٹ ان کو بنا دینے کا موقع بن جائے گا چیزیں ان کے حق میں جا رہی ہیں تو لوگوں نے ایک بھیڑ چال لگ گئی کہ جب پڑی چیزی سے لوگ ادھر جانا شروع ہے جو ہی حکومت ختم ہوتی گئی یا آخری دن آتے گئے کیونکہ یہاں پہ لوگوں کی بھی بفضاریہ ایسی ہی سے شفٹ ہوتی ہیں وہ بھی کسی حصول کے ساتھ نہیں کھڑے اور جو امید بارے ہیں وہ ان سے زیادہ بے حصول ہیں ان کو بھی چیز کرتے ہوئے جنی لگتی ہیں وہ بھی صرف پار کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لہذا ککلی شفٹ کر جاتے ہیں انہی لوگ پار کے ساتھ سے کاف لیگ میں چلے گئے کاف سے نون لیگ میں چلے گئے نون سے پٹی آئی میں چلے گئے پیپلز پارٹی سے پٹی آئی میں گئے کسی اور جمعات میں جاتے ہوئے زیادہ بھی لگے گی ابھی بھی آپ بہت ساری شفٹ لیکھیں گے سو یہ اوبرال ہماری فضاء ضرور ہے لیکن نیا صاحب کے کیس تو جی پچھلے سال ڈیڑھ سال سے چل رہے ان کے کیس تو ابھی نہیں آئے اور نیا نواز شریف کے خلاف کیا سازش ہونی ہے وہ تو آلڈی بسکوالیفائی ہو چکے ان کی ساتھ سے تو ختم ہو گئی اب وہ تو الیکشن نہیں لڑیں گے لڑوائیں گے ان کے خلاف کیسز ہوں گے تو بھی لڑوائیں گے نہیں ہوں گے تو بھی لڑوائیں گے مسئلہ بنے گا پر ہے ان کی بیٹی کا ان کو اگر کنوکشن ہو جاتی ہے اس پہ یقیناً دھبا لگے گا اور اگر ان کے خلاف کیسز کھلتے ہیں بھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ کیسز سارے غلط کھل رہے کیا الینجی کا اس ملک کے اندر ایک بڑی ڈیبیٹ نہیں تھی کہ الینجی کے اندر کیا ڈراما ہوا کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہماری گرمنٹ میں جب الینجی ابھی نیگوشیٹ ہو رہی تھی تو دو بلین ڈالر کھا جانے کا ہم پہ الزام لگا ابھی نیگوشیشن تھی کوئی اگرمنٹ نہیں تھا کوئی آگے کام نہیں ہوا لیکن آج اس سے مہنگے دامو آپ اگرمنٹ کرتے ہیں اور پہلے تو سال بھا آپ پارلیمنٹ کو نہیں بتاتے آپ میڈیا کو نہیں بتاتے پارلیمنٹ کو نہیں بتاتے قوم پوچھتی ہے پوزیشن پوچھتی ہے پی اے سی پوچھتی ہے پارلیمان کسی کو بتاتے نہیں ہے کہ کس ریٹ پر آپ کو انپورٹ کر رہے ہیں کیا ٹرمز ہیں اور ابھی بھی اس پہ بہت سارے سوال ہیں اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے اور اس کو سٹیٹ کو یوز کر کے وہاں پہ کوئی کام ہوا ہے تو جس طرح ملک ریاض صاحب کے بیریہ ٹاؤن جو ہاؤزن میں بہت بڑا خدمت کا نام ہے میں مجھے ان کے کریکٹر کی بات نہیں کرنی میں ان کو کوئی دفاع نہیں کر رہا لیکن پاکستان میں ہاؤزن کو ایک نیا ٹرینڈ دینے والے وہ شخص ہیں اور آج ہزاروں لوگوں لوگوں لیکن سر یہاں نندی پور یہاں نندی پور بھی ہے یہاں پہ نندی پور کو جس طرح مکمل کرایا گیا آزغر خان کیس بھی ہے جی سر میری گزارش میں گزارش کرتا ہوں نندی پور کو جس طرح مکمل کرایا گیا اور بڑے دعوے کیے گئے اور آپ نے نندی پور کے پروجیکٹ کیمرت اس قدر انہانس کر دی تو ریشنیلٹی اس کو نہیں ہے پھر آپ قبال یہ کرتے گئے کہ آپ نے سی پیک کے اندر پروجیکٹ مکمل کرائے اور آپ نے خود ہی یعنی وہ پروجیکٹ جو نگوشی ایٹڈ تھے آپ نے اپنی برزی سن کی قیمتیں تیین کی اور پھر یہ بھی کہا کہ جی اس پروجیکٹ ہم نے سوچار سارہ روپے بچا لیا بھئی دیس پرائش کیا تھی کیا تو انٹرنیشنل کپیٹیٹی بیڈنگ ہوئی جس سے آپ نے چیزیں بچا لی ہیں آپ نے ہی خود آپ نے اسیسمنٹ کی خود آپ نے اس کی ویلیوشن کی خود آپ نے نگوشیشن در پیٹھے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے اس پر ایسے دس آرہ بچا لیا اس پر بیٹھ آرہ بچا لیا سر ایک کمنٹ ایک کمنٹ اس پر بھی دے دیجئے کہ ریحام صاحب ریحام خان کی کتاب ابھی چھپی نہیں ہے یہ عمران خان صاحب کے جو نادان دوست ہیں اور ناہل مشیروں نے اسے تو کتاب کو آسمان پر پہنچا دی ہے سر کیا کہیں گے درچ صاحب یہ کتاب نہیں ہے یہ افواس آز یا ایک پراپیگنڈا فیکٹی ہے جو عمران خان کے خلاف کھلی ہے اس کو کتاب کہنا کتابوں کی توہین ہے کتابیں تو علم والی ہوتی ہیں اور یہ بات تیشدہ تھی ہمیں تو بہت عرصہ پہلے میں تو ریکارڈ پہ ہوں جب عمران خان اور ریحام خان کی شادی ہوئی تھی میرا پروگرام ریکارڈڈ موجود ہے ٹیلویئنز پہ بیٹھ کے میں نے کہا تھا یہ شادی جو آئی لمبار سا نہیں چلے گی اور عمران خان کو آلٹی میٹلی یہ گلے کے ہڈی بنے گی اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب ابھی تلاک ہوئی تھی میں نے کہا ریحام خان الیکشن سے پہلے عمران خان کے بارے میں بک لکھیں گی یہ ریکارڈ پہ بھی سکھ نکالی ہے میں نے کہا ہوا ہے اور یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ پلانٹ تھا کیا تھا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ بات بیرل تیشدہ ہے کہ اس خاص موقع پہ ہم جو کتاب لا رہی ہیں مران خان کو اچھے کردار والے نہیں ہیں ان کے کردار کی بے شمار داستانے مارکز میں دھوم رہی ہیں پرانی دھوم رہی تھی آج بھی موجود ہیں لیکن ان کو اس خاص موقع پہ جس حوالے سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ تو بالکل ٹارگٹ ہے یہ تو خود ان کے لوگ کر رہے ہیں سر اب یہ تو کتاب آئی نہیں ہے یہ تو ان کے اپنے دو سارے ایشیوز لا رہے ہیں ان کے اپنے مشیر بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں پتہ نہیں اس کتاب میں یہ ابھی ہے یہ نہیں ہے میرا خیال ہے ایک چیز تو ایک چیز تو بزارے کتاب میں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم کے پاس اس کا مطن موجود ہے تو کہہ رہے ہیں اور یہ ایک پریمٹیف فلسفی ہے کہ اس سے پہلے اتنی گرد اڑا دو اس کے بارے میں اتنی باتیں کر دو رہے ہیں ہم خان کے بارے میں کر دو کونٹنٹ کے بارے میں کر دو کہ لوگوں کو جب وہ آئے تو لوگوں کے لیے اس کی اہمیت نہ ہو اور ہم اس کا پہلے سے بہت اچھے جواب دے چکے ہوں یہ ایک پچھن ہے میرا خیال ہے یہ ڈیریکٹیفز ہے لیکن یہ ڈیریکٹیفز ہے مزید اور خراب بھی ہو سکتا ہے جب کتاب میں کچھ اور چیزیں نکلیں گی بڑی چیزیں نکلیں گی اس سے بھی نقصان ہوگا اس سے بھی نقصان ہوگا کتاب آئے گی بڑی چیزیں نکلیں 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 گی بہت جلد مچنے والی ہے 24 نیومز کی سکین پر افراز زفریم سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کون ہی پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمئے کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میزورٹی آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی رہا مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تمہیں بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جیوانو نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف ہمائی آئے سوڑیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو شیبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے سابش رزارٹ ہاں جا دوکھا ہوں ہاں جا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اس بار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہل تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ پچھ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واقی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاپ دیکھئے پروگرام انکشاپ ہفتہ اور اعتوار کی رار دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام سبب سر بازار ملان 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 سن لوگ کی آن سبنے والا کوئی نہیں دیرے آقا دیکھئے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح صاف اچ کر سسر spécial 24 نیووز 8 سے پر لیئے پر آجب … موسیقی موسیقی ویلکم بیک فردوس آشق آوان صاحبہ یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کائرہ صاحب نے جو بات کیے کتاب ابھی چھپی نہیں ہے جو یہ بہت زیادہ شور مچا ہے یہ واقعی بڑے اچھی پلاننگ ہے جو آپ کی ہے یہ آپ سمجھتی ہیں کہ ناہل مشیروں اور نادان دوستوں نے جو ہیں وہ چائے کی پیالی میں دوفان برپا کر دیا ہے جس کا نقصان پی ٹی آئی اور امران خان کو پہنچ رہا ہے کیا کہیں گی دراغ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی واردات جو پاکستان کے اندر ہوتی ہے یا دنیا میں ہوتی ہے تو اس کے کھرے تلاش کیے جاتے ہیں تو یہ ریحام خان کی جو کتاب لکھی جاری ہے یہ ایک سیاسی واردات ہے اور اس کے کھرے جو ہیں وہ نون لیگ تک جا کے ملتے ہیں جو سہولت کاری کر رہی ہے اس پورے پروسس میں پاکستان تحریک انصاف کو ملائن کرنے کے لیے پولٹیکلی وہ ہمیں کنفرنٹ نہیں کر سکتے مورلی جو ہے اور ایتھیکلی ان کے پاس کوئی ایسا سٹاف نہیں ہے کہ جس کی بحث پہ چونکہ سیٹیفکیشن پاکستان کے ایک ہی سیاستدان کو سب سے بڑے دارے نے سپین کورٹ نے امران خان صاحب کو دی تو ان کی کریڈیبلیٹی گوڈ ویل اور فیس ویلیو پہ تو کوئی بھی سیاسی مخالف جو ہے وہ ان کو چیلنج نہیں کر سکتا اب وہ چور دروازے سے اس قسم کا بیانیت تیار کر کے کتابیں لکھوا کے ان کی سیاسی ساتھ کو نقصان بچانے کے لیے یہ تمام ہاتھ کے لیے ابھی جو پبلشی ہوئی ہے میں صاحب میرے سوال کا جواب دیں میرے سوال کا جواب دیں کائرہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کائرہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے ویل پلاننگ کیا جا رہا ہے تاکہ پہلے ہی اس کتاب کو مار دیا جائے یہ آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی نادان دوست اور نا اہل لوگ جو عمران خان کان کے اردگرد ہیں وہ عمران کے لیے مصیبت پیدا کر رہے ہیں کس طرف کھڑی ہوں گی آپ دیکھیں کائرہ صاحب نے کائرہ صاحب نے جو پری ایمٹیو سٹریٹیجی آپ کے سامنے رکھی ہے میں اسی کو انڈورس کرتی ہوں کیونکہ سیاست کے اندر آپ کی جو سیاسی مخالفین چالے چلتے ہیں ان چالوں کو وقت سے پہلے سیاست بھی ایک شترانج ہے اور شترانج میں جس نے انہوں نے ایک چال چلی یہ بدناوی ہو رہی ہے سر بک کو لانچ کر کے ہمیں پولٹیکلی ڈیمیج کرنے کے لیے تو پاکستان کی کتاب آپ کیا سمجھتے ہیں جب کتاب آئے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کتاب آئے گی تو اس کو اس کو میڈیا ڈسکس نہیں کرے گا نہیں جناب اب تو جن لوگوں کو تھوڑی سی اردو آتی ہوگی تھوڑی سی انگلیش آتی ہے وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ یہ کتاب آئے تو وہ پڑھیں گے اور ڈسکس کریں گے پورا میڈیا مستمیت ہم نے نہیں اس کو چھیڑا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ریحام خان کو یہ حق ہے کہ وہ کتاب لکھیں لیکن ان کو یہ حق اس حد تک بے بنیاد ابھی کہاں سے وہ ابھی پابیش نہیں ہوئی ہے آپ الزام کیسے لگا رہی ہے ابھی پابیش نہیں ہوئی ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کی ایکسٹرا مارکٹنگ کر دی ہے ہم نے اس کو جو ہے شاید پانچ ہزار لوگ نہ پڑھتے لیکن پاکستان تریکی آپ تو پانچ لاکھ نہیں پچاس لاکھ پڑھیں گے اور ہمارے جو فالورز ہیں آپ کے ایڈوائزر ہیں یہ رانہ صاحب تھوڑا سر اسپون کریں گے پھر میں نے جانا ہے ان کے پاس اجازو لکھ صاحب کے پاس رانہ صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر تھوڑا سر اسپون سر سر یہ گفتگو اپی تک آپ نے کی ہے میں نے نہیں کی ہے میں نے تو سوال پوچھا تھا جواب آگیا میں جواب آگیا میں آپ کو دوبارہ دیتا ہوں پارٹی میں بھی اس پہ دو رائے ہیں ایک رائے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایکسٹرہ مارکٹنگ کی اور اس سے اس کو انسیسری ڈسکیشن ملا کے تو بینیفٹ ملنا دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس کو وقت سے پہلے پری ایمٹ کر دیا دیکھتے ہیں حالات اور واقعات کے لات آپ کہاں کھڑی ہیں آپ کہاں کھڑی ہیں آپ کہاں کھڑی ہیں آپ کہاں کھڑی ہیں یہ پارٹی کے دو ویوز پہ آپ کہاں کھڑی ہیں یہ تو بتا رہے ہیں میں پری ایمٹ کرنے کی رہنہ صاحب تھوڑا سا رسپون کریں ساری ساری چیزیں آپ کے اوپر ڈال دی گئی ہیں رہنہ صاحب ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ نہیں کہنا میں عمران خان میرے ہم اوور ہوں گے میں ان سے دو ایک سال بڑھا ہوں گا میں سیتا وائٹ کے زمانے سے لندن کے ٹیبلوئیڈ سے زمانے سے جمیمہ خان کی شادی کے زمانے سے میں ان کو سارا میں نے ان کا کیریر دیکھا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ اتنا کچھ چھپ چکا ہے کہ اس کتاب میں کوئی نیا انکشاف نہیں ہوگا اور یہ جس دن یہ کتاب نکل آئے گی تو پی ٹی آئی والے کہیں گے یہ تو ساری پرانی باتیں ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں آؤ آپ بٹھائی کھائیں تو یہ بٹھائی کھائیں گے کچھ نہیں نکلے گا کچھ نہیں نکلے گا چلیے میں میں بریک پہ جا رہا ہوں اور میں امیرکہ سیاسی مخالف سوالتظر 45 ٹھیکسر 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 اور موسیقی ی موسیقی ، ترجم زفرین 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی آف نیزورٹی آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین گنٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تم بیٹی چو پو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اے نواز شریف ہمائے سونیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس 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 ویلکم بیک کہتے ہیں اگر اس طرح کے ناہل نادان دوست عمران خان کی ارگید رہے جو نئے آئے ہیں لوگ تو پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب کو اجاز اللک صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی تک میں نے دیکھیں جو انکلاسیفائیڈ کہہ لیں یا ابھی نان پاپلس جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ پڑھ کر مجھے بڑی دکھ ہو ایسے ہی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی باتیں ایک تو جو ذاتی باتیں ہوتی ہیں اندر کی باتیں ہوتی ہیں سو اختلافات ہو جاتے ہیں سو لوگوں نے چھوڑ دیا اپنی بیویوں کو اپنے خاندوں کو لیکن بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو اس قسم کے اس کی تشیر کر رہے ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف وہ زبان استعمال کر رہے ہوں یا وہ انکشاف کر رہے ہوں جو جیسے کہ ویسی مکرب صاحب کے بارے میں یا دیگر لوگوں کے بارے میں کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولٹکس کی ہم میں گھٹیا ترین لیول پر آ چکے ہیں اس وقت ملک کے اندر کہ کسی کے اوپر بھی کیچڑ اچھالنے کے لیے ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں پریز کرنا چاہے خود سیاستدان اپنے آپ کو سیاستدانوں کو مدنام کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم ان کو زج کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں جیسے کل کسی نے بتایا تھا کہ پہلے محترمہ بے نظیر کے خلاف ایک زمانے میں حسین اکانی صاحب کو بہت استعمال کیا گیا ان کی جو ہے وہ ایکسپورٹیز استعمال ہوئی ہیں اور وہ پیٹر گیلبریس کے سائن کرنے لیٹر نکالنے یہ ساری چیزیں یہ اب ختم ہونی چیزیں آج سوشل میڈیا آج پاکستان کا میڈیا بڑا مترک ہو چکا ہے ہر چیز کا پتہ لگ جاتا ہے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا تو میں بھی یہ کہوں گا کہ میں لیکن سر اگر اجازاللہ صاحب یہاں پر ایک انٹرپ کروں گا کہ ابھی بک پبلش نہیں ہوئی ہے تو جو بھی باتیں ہیں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کلاسیفائیڈ اوثنٹک نہیں ہیں تو کیا انتظار کر لیا جاتا کل پبلش ہوتی تو ہم آپ سب یہ سوال اٹھاتے کہ یہ بہت گھٹیا کتاب ہے بڑی گریوی کتاب ہے لیکن یہ جو لیک والی بات ہے اگر یہ کتاب میں نہیں ہوئی تو پھر اس کا مطلب یہ یہ تو بہت بہت بری بات ہوگی آپ کی بات صحیح ہے یہ عمران خان صاحب کے بھی جو مشہیر ہیں ما شاء اللہ ابھی تک آپ نے دیکھا انہوں نے کتنی غلطیاں کی ہے جیسے لوگوں کے نام دے دیئے اپنا چیز منسٹر بننے کے لیے جو بن بھی نہیں سکتے دیں اور پھر یہ چیزیں سوچ سمجھ کر کرنی چاہئے آپ نے اس کو اتنا آئیپ دے دیا ایک دم کے کتاب کی تو مشہوری ہوگی اب وہ تو جتنے بھی ایڈیشن آئیں گے بھگ جائیں گے اس بول کے اندر چاہے وہ چیزیں اس کے اندر ہوں یا نہ ہوں تو یہ بھی تھوڑا سا پریز کرنا چاہئے تھا لیکن اگر ون سائیڈ شروع ہو جاتے پی ٹی آئی کے خلاف تو بھی بری بات تھی میرے خال میں وہ بھی نہیں ہونا چاہئے تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو اگر ڈیفینڈ کیا تو یہ بھی ان کا رائٹ بنتا تھا ٹھیک ہے جی بہت لیکن ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ آپ نے بلکہ صحیح کہا کہ جس طریقے سے ابھی نگرہ حکومت کے سلسلے میں ایڈوائز آ رہی تھی ان کے ایڈوائزر دے رہے تھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں وہ وہ ان کی جو کوشش ہے ان کی ایڈوائز ہے حالانکہ کسی نے بڑا اچھا مشورہ دیا